دیئے گا اس کے مطلق بتائیے گا کیا یہ کنڈیشن پہلے کی جانی تھی یا جب لاغڈوں میں نرمی کر دی گئی اس کے مطلق آپ کیا کیا گئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رات سے پھر لاغڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے یہ سٹیٹ آف کنفیوئنہ بنیادی کار جب ڈاکٹرز کہہ رہے تھے ہیلتھ سیکٹر کہہ رہا تھا اور لوگ بھی کہہ رہے تھے اور دنیا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ایک پروپر لاغڈاؤن کریں ایک خاص عرصے کے لیے تاکہ یہ وہاں پھیلے نہ تو موجودہ حکومت اس کے وزیراعظم سب لگے ہوئے تھے اس بات پہ کہ ہم تو سمارٹ لاغڈاؤن کریں گے اور پھر کوئی اشرافیہ کا نام لیتا تھے جس نے کروائے اس کے بعد عید پر مارکٹیں کھول دی گئے فول ٹرم کے اندر لوگ ملے جلے ایک دوسرے کو ملاقات ہوئی لوگوں کی آپس میں وہ میکس اپ ہو گئے سارے لوگ اور اب وبا بری طرح پھیل گئی ہے اللہ نہ کرے یہ ساتھ چولے گی نبی تو یہ کام شروع ہو گیا ہے ہر گھرانے میں تباہی مچی ہو گئے کوئی گھر محفوظ نہیں ہے جہاں پہ کرونا نہیں چلا گیا اور جہاں لوگ کرونا کا شکار ہو کے لکمہ آجل نہیں بن رہے اب دیر ہو گئی ہے بہت زیادہ اب یہ سیلیکٹڈ لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن فول لوگ ڈاؤن یہ عجیب و غریب ٹرمز ہیں جو عمران خان اور اس کے چند ایسے ساتھیوں کے ذہن کی اخترہ ہے جنہیں کوئی دھانکہ کام آتا نہیں ہے تو یہ آدمی مسلط کیا گیا ہے اب جنہوں نے مل جل کے اسے مسلط کیا وہ بھی بھگت رہے ہیں پورا ملک بھی بھگت رہے ہیں جنہوں نے ووٹ دی ہیں سب بھگت رہے ہیں اس کو اب پشتا بھی رہے ہوں گے شاید لیکن پاکستان کا نقصان بارا دوسری بات یہ ہے ایک سکتہ کہ بجائے آپ کرونا سے لڑیں آپ پھر اپوزیشن سے لڑیں اب برجیستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو کبھی سنائیں کہ آپ نے بجٹ پیش کرنا ہو اور آپ بجٹ پیش کرنا سے چار دن پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن کو پکڑنے کی کوشش کریں یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ اسیمبلی کے اندر کوئی یگ جہتی پیدا نہ ہو ملک میں کوئی یگ جہتی پیدا نہ ہو ہر وقت آپ کے وزراء گالیاں دیتے ہیں خود وزیر اعظم کبھی یہی کام ہے ہر وقت وہ شخصتانیں دیتا ہیں گالیاں دیتا ہیں ٹکے کا دھیلے کا کام ان کو آتا نہیں ہے سارا ملک برباد کر کے رکھ دیا اب یہ پہلی بار نشف صدی کے بعد نیگٹیو آئی ہے یہ کرونا پہ ڈال رہے ہیں کرونا کو تو تین مہینے میں آئے اس سے پہلے اکیس مہینے کا ذمہ دار کون ہے وہ اکیس مہینے ہم پہ ڈال دیں اور تین مہینے کرونا پہ ڈال کے آپ پتلی کے لیے صرف آپ نکل جائیں یہ نہیں ہوگا اس ساروں چیزوں کا آپ کو قوم کو حساب دینا ہے دینا ہی دینا ہے حساب آپ نے آج یا کل مطلب برباد کر کے رکھ دیا پورے ملک کو آپ نے جی ڈی پی ہم 5.8 پہ چھوڑ گئے تھے یہ جھوٹ بولتا رہے 3.3 اور اب مانگے جی 1.9 پہ آ گیا تھا ایک سال میں کبھی گرہ ہے جی ڈی پی 5.8 سے 1.9 پہ ابھی منس میں چلا گیا ابھی بھی جھوٹ بول گیا ابھی کہہ رہے ہیں منس 4 ہوگا ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو منس 2 پہ جائے گا ہر وقت جھوٹ ساری قوم کے ساتھ جھوٹ جھوٹ سے بھی کبھی ملک چلتے ہیں گالیاں جبر سیاسی انتقام ابھی تک یہ لوگ باز نہیں آئے قومی اسیملی میں آپ نے بجٹ پیش کیا ہے کیا پوزیشن کا میمبر اس کے کوئی بات کرے اس کے پیچھے ایک بندہ چھوڑ دیتے ہیں جو اس کو گالیاں نکالتا ہے خود کام کرو یار کچھ تو کام کرو کچھ بہتری لاؤ کال آپ نے لوگوں کے اندر نہیں جانا اچھا خرص صاحب جو بڑی تعداد میں میمبران ہیں ان کو بھی کرونا ویرس کا شکار ہوئے جب اجلاس بلایا گیا اور کہہ رہے تھے کہ آن لائن جو ہے وہ اجلاس دیا جائے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا حکومت اس کی ذمہ دار ہے جو بہت ذارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ کرونا ویرس کا شکار ہوئے میں یہ بات ہوں ہوتے ہیں پینے ہی ڈالوں گا اس کی وجہ کہ اسیمبلی کو میٹ کرنا چاہیے اگر عدالتیں کام کر سکتے ہیں سیکیورٹی عداریں کام کر سکتے ہیں ہیلت سیکٹر کام کر سکتا ہے تو آپ کینے اسیمبلی کی جان ان سے زیادہ کیمتی نہیں ہے اور جو لیڈرشیپ ہوتی ہے اسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتے ہیں اس لئے اسیمبلی کیوں کی سیشن میں تو کہتا ہوں زیادہ ہونے چاہیے سوشل ڈسٹنس مائنٹین کریں آپ آپ پرکوشنی میید لیں وہ اسیمبلی میں لی گئے ہیں پرکوشنی میید یعنی جس لین میں آٹھ نشیستیں دیں وہاں پر دو نشیستیں ہیں وہاں پر ہم جاتے ہیں سنیٹائز کر کے جاتے ہیں ماسک لگا کے جاتے ہیں کام سلتا رہنا چاہیے کیونکہ یہ جلدی جانے والا جہان چھوڑنے والا نہیں ہے یہ جو کرونا کا آزام خریص صاحب آخری سوال ہے ڈاکٹر یاسمند آشتر کی جانب سے صوبائی وزیرے سے دن جمزکارد کی لاہوریوں پر جو ملبہ ڈال دی گیا ٹھیک ہے عوام نے جو صدب آپ کیے یا جو کرنے چاہیے تھے خصوص عوامی نمائل لوگوں جن سے وہ ووٹ لکے آتے ہیں لوگوں کے بارے میں یہ رمارکسیں دینے چاہیے لاہور والوں کو جاہل کہنا یا پاکستانیوں کو جاہل کہنا یہ بجائے خود جہالت کی دلیل ہے کہ جو شخص کہے گا وہ خود جاہل ہے کیونکہ یہ جو شعور ہے یہ ٹیکسٹ بک پڑھ کے تو آتا نہیں ہے ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ڈاکٹی اٹھ پلتے ہیں مگر ساری زندگی کی جہالت کا شکارت ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا مگر ان کی وزنم ہوتی ہے جس سے پورا علاقہ فیضیاب ہوتا ہے تو جاہل کہنا قوم کو یا اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے پہلے اپوزیشن پر ملبا ڈالتے تھے پوری قوم پر ملبا ڈالتے تھے یہ میرا خیالہ نہائیت نامناسب طرزیں مل اس کی مضمت کی تھی اب یہ وزیراعظم لڑکانہ جا رہے ہیں کیا کرونا جیسی وابا جو تاریخ کی مہلک تلین وابا ہے ان کا کام نہیں بنتا تھا پروینشل گورنمنٹ کو آن بورڈ لے اب پروینشل گورنمنٹ ڈھونٹی پھر رہی ہے وزیراعظم نے ملاقات کرتا ہے دیلیبریٹلی یہ شخص لڑکانہ جا رہا ہے صرف اس لیے نہیں جا رہا کہ کوئی لوگوں کا ڈالنے سے اس لیے کہ یہ جو ان کا نرف سنٹر ہے پیپلز پارٹی کا اس کو ہٹ کرے جاتے ہیں یعنی ایک آدمی کو لوگوں کی لاشوں پر بھی سیاست سوج رہی ہے جو لوگ یہ فیشیسٹ ہے میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی فیشیسٹ فیشیسٹ اپروچ ہے ان کے نزدیک انسانیت کی کوئی ریلیو نہیں ہو ان کی باتیں سننیں ان کے دعوے سنیں ان کی بلند با یہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کی باتیں سنیں اور ان کا عمل بلکل اس کے برق سے بھئی آپ ضرور جائیں مگر آپ صوبائی قومت جو بھی متعلق ہے اس کو ساتھ رہیں تاکہ مل کے وہاں پہ ایک حکمت امی بنے اس وقت لوگ ایک عذاب سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارے ساروں کے گناہوں کی شہد سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے ایک انسانیت جو ہے اس پہ بہت بڑا تھرٹ آگیا عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر شخص کو اس عذاب سے محفوظ رکھے انسانیت کو اس عذاب سے بچائے یہ ٹائم لڑنے کا ہے یا جھڑکے کام کرنے کا ہے جو اس وقت تقسیم کی بات کرے گا لڑنے کی بات کرے گا جو اس وقت بھی باز نہیں آئے گا جھوٹ بولنے سے اور کولٹکس کرنے سے میں سمجھتا ہوں وہ پھر اللہ کا کہہ رہا ہے اس سے بھر درنا چاہے بڑی میری